بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تصنیم احمد صدیقی ہے اور میں اپنے پرگرام مانو یا نہ مانو کے ساتھ آپ کے خدمت میں آج پھر حاضر ہوں آج بھی میں صرف ایک چیز کو ڈسکس کروں گا اور وہ چیز کل سے ہی منسلک ہے کیونکہ جو کل میں نے دو چیزیں ڈسکس کے تھی سپریم کورٹ میں فائزی سکا کیس وہ آج بھی کسی اس میں کوئی نئی تبدیلی نہیں آئی اسے ڈسکس کرنے کی میرا خیال ہے فیلال کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بھی دودھ میں پانی ڈال کر دودھ کی مقدار کو بڑھایا جا رہا ہے آج میں دوسرا ٹاپک ہے میرا لاہور میں شعباز شریف کی پیشی ہے جی ہاں لاہور میں شعباز شریف کی پیشی کو میں اس لیے ڈسکس کرنا سمجھتا ہوں کہ کل پچھلے ایک ہفتے سے شعباز شریف غائب تھے انہیں کوئی تلاش نہیں کر سکرا تھا ان کے بارے میں نیب بھی خاموش تھی اور ان کے بارے میں نیب بھی انہیں کسی طرح سے ٹریک کرنے میں مصروف عمل نہیں تھی کیونکہ نیب والے انہیں گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتے نیب والے صرف اور صرف میں نے ابھی ابھی کہا ہے جس طرح کہ دودھ میں پانی ڈال کر دودھ کی مقدار بڑھا دیں تو نیب والے بھی اسی طرح دودھ میں پانی ڈال کر دودھ کی مقدار بڑھا رہے ہیں نیب والے بھی اسی طرح تاریخ پہ تاریخ دے کر اس کیس کو لٹکا رہے ہیں بیرحال آج شعباز شریف جو پچھلے ایک ہفتے سے کہیں روپوش تھی شعباز شریف کہیں روپوش نہیں تھی شعباز شریف اپنے گھر میں موجود تھی لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ شعباز شریف روپوش ہو گئے شعباز شریف ادھر چلے گئے شعباز شریف ادھر چلے گئے لیکن آج جب صبح نیب انہیں گرفتار کرنے کا ڈراما رچانا چاہ رہی تھی جو کہ ایک ڈراما پری ارینج تھا تو انہیں لاہور ہائی کورٹ نے زمانت پر رہا کر دیا اور زمانت کے لیے پانچ لاکھ روپے کے مچل کے داخل کرنے کا حکم سادر کر دیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ پانچ لاکھ کے مچل کے جو کہ کہا گیا شعباز شریف کو کہ وہ جمع کرائیں یہ کرپشن کے جو کیسیزیں یہ چھے لاکھ روپے کے ہیں یا یہ چار لاکھ روپے کے ہیں یہ اربو روپے کی کرپشن ہے اربو روپے کی منی لانڈری ہے اس میں ہر طرح کا خورد بورد ہوا لیکن شعباز شریف کو پانچ لاکھ کے مچل کو پہ رہا کرنے کا حکم سادر کیا گیا یہ بلکل ایسی بات ہے کہ اس سے پہلے سپریم کوٹ نے حسین حقانی کو زمانت پر رہا کیا اور اس کی وکیل تھی آسمہ جانگیر جب حسین حقانی ملک سے نکل گئے اور آسمہ جانگیر اس دنیا سے نکل گئی تو لیکن اس کے بعد نہ تو کیس لگا نہ حسین حقانی کو بلائے گیا اور نہ ہی جب تک آسمہ جانگیر زندہ رہی تو یہ پوچھا گیا کہ بی بی تم جس کی وکیلو تمہارا سائل کدھر ہے تمہارا جو ملزم ہے وہ کدھر ہے اور وہ عدالت میں کیوں نہیں آرہا خیر یہ بات تو تھی آج جب شعباز شریف عدالت میں پیش ہوئے تو جس صاحبان نے رفعہ حجت کے لیے سوال کیا کہ نیب آپ کے تحافظات کیا ہے نیب کے وکیل نے نیم دلی سے اور نیب کے وکیل نے ایک کمزور کیس کے وکیل ہونے کی حصص سے کہا کہ جی ہم انکوائری کر رہے ہیں ہمارے کچھ تحافظات ہیں ہم وہ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بعد جب نیب نے اتنی شاندار کار روائے کی تو لاہور ہائی کوٹ نے شعباز شریف کو رہا کیا اور یہ کہا کہ انہیں اگلی پیشی تک سترہ جون تک گرفتار نہ کیا جائے یعنی نیب نے شعباز شریف کو مکمل موقع فراہم کیا کہ وہ نیب کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کوئی مکمکہ کرے جبکہ شعباز شریف مکمکہ اس لیے نہیں کرے گا کہ نیب والے جو بارگیننگ کرتے ہیں اس بارگیننگ میں وہ ملک کا فائدہ نہیں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں پلی بارگین دراصل وہ جھرم ہے جس میں کہ نیب سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے بارگین صرف اس لیے کرتی ہے کہ اسے اس میں کیا ملے گا وہ اس لیے بارگیننگ نہیں کرتی کہ ملک کے خزانے میں کیا آئے گا وہ اس لیے بارگیننگ کرتی ہیں کہ انہیں اس میں سے کمیشن کتنا ملے گا بہرحال نیب جو کل سے بہت مصروف عمل تھے کل انہوں نے شعباز شریف کے گھر پہ چھاپا مارا کل انہوں نے جاتی عمرہ میں بھی میرا خیالے چھاپا مارا اور بات یہ ہے کہ شعباز شریف کا کوئی ایک گھر ہے شعباز شریف کے تو پتہ نہیں کتنے گھر ہیں نیب کو کیا پتہ ایک بات اور دوسری بات ہے میں نے کل بھی کہی تھی میں آج بھی یہ دوبارہ دور ہوں گا کہ شعباز شریف لیڈر آب دا اپوزیشن ہے قومی اسیمبلی میں شعباز شریف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہا ہے اسے پولیس کی فورس حاصل ہے تو کیا نیب والے پولیس سے کوارڈینیٹ نہیں کر سکے اور یہ پوچھتے کہ اس وقت شعباز شریف کدھر ہے اگر یہ بات نیب والے پولیس سے نہیں پوچھ سکتے یا پولیس والوں نے نیب کو نہیں بتائی تو میرا خیال ہے کہ نیب کو تحقیقات کرنے کا بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے یہ اتنی غیر ذمہ داری اور اتنی لاپروائی اگر اس لیول پہ ہوگی تو چھوٹے چھوٹے کیسز میں نہیں معاف کیجئے یہ میں غلط کہہ رہا ہوں چھوٹے کیسز میں تو وہ ملزم کو گھر سے مارتے ہوئے لائیں گے اور اس سے دو دن میں پیسے بھی وصول کر لیں گے اپنے کمیشن سمیت بہرحال اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شعباز شریف صاحب کو سترہ جون تک کی جو عبوری زمانت دی گئی ہے اور پانچ لاکھ کے مچلکے جمع کرنے کا کہا کیا ہے میرا سوالیاں پہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور بھی ہے کہ جناب آپ نے ہی پچاس پہ کے مچلکے پہ ایک ملزم کو زمانت دی تھی اور وہ مچلکہ جمع کرائے تھا شعباز شریف نے اور وہ ملزم تھا نواز شریف سابق وزیراعظم پاکستان جو منی لانڈرنگ اور اساسے اور آندن سے زائد اساسوں کے کیس میں نیب کو مطلوب ہے پھر میں کہوں گا ایک تو نیب ہر جگہ آ جاتی ہے ایک ناہل اور ناکام ادارہ پھر ہر جگہ آ جاتا ہے تو کیا آج ہائی کورٹ کے جج کا یہ کاملی بنتا تھا کہ وہ شعباز شریف سے یہ پوچھے کہ جناب شعباز شریف صاحب آپ کی کریڈیبلیوٹی کیا ہے آپ جو آج زمانت کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ذاتی مچھل کا پچاس پیہ کا جمع کرایا تھا اربو روپے کی کرپشن کے ایوز جو ہاں نواز شریف کی کرپشن اربو روپے ہے آپ نے جو ایک ذاتی مچھل کا جمع کرایا تھا اس ذاتی مچھل کے میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسے آندن سے زائد اساسے آپ نے کیسے بنائے تو اس وقت نواز شریف بیمار ہو گیا تھا اور نواز شریف کو بیمار ہونے کے بعد بیرون ملک علاج کے لیے بھیجنے کی ذمہ داری بھی لاہور ہائی کوٹ نے ہی لی تھی کیا لاہور ہائی کوٹ نے آج شعباز شریف سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کدھر ہے کیا لاہور ہائی کوٹ نے آج شعباز شریف کو یہ کہا کہ جو تم نے پچاس پیہ کا مچھل کا جمع کرایا تھا جب تمہارا پچاس پیہ والا ملزم نہیں آیا تو تم تو کروڑو روپے اربو روپے کی کرپشن میں ملویس ہو تم تو منی لانڈرنگ میں ناجائز اساسوں میں اور اسی طرح کے بہت سے کیسوں میں ملویس ہو تو ہم تمہاری بات کا کس طرح یقین کر لیں کہ تم یہ کرو گے پہرحال بات ہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہر عدم بیمار ہو جاتا ہے آج بھی آج بھی شعباز شریف کی وکیل نے یہ میں بتاتا چلوں ہوں کہ شعباز شریف کا وکیل وہی ہے جو میر شکیل الرحمان کا وکیل ہے جو نواز شریف کا وکیل ہے وہی شعباز شریف کا بھی وکیل ہے آج بھی یہ ہوا ہے کہ شعباز شریف کی وکیل نے عدالت میں رونا رویا کہ جناب میرا ملزم یا میرا موقع ملزم تو ابھی تو وہ ملزم ہی نہیں مانتے اپنے آپ کو کہ یا میرا موقع جو ہے وہ کینسر کا مریض ہے اور جناب اس کے لیے کرونا میں کرونا اور کینسر اگر دونوں مل جائیں گے تو اس کے لیے جیل کا محول سازگار نہیں ہے لہٰذا میرے ملزم کی معاف کیجئے گا میرے موقع کی صحت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اسے زمانت پہ رہا کیا جائے اور آج عدالت نے ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا یا اس بات کا ببانگ دوہل اظہار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ صرف اور صرف شریف فیملی کو فوائد دینے کے لیے شریف فیملی کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اور شریف فیملی کے لیے زمانت دینے کا ایک ذریعہ ہے ملک کے کسی بھی حصے میں شریف فیملی کے بارے میں کوئی بھی کیس ہو تو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ شریف فیملی کا نام دیکھ کے انہیں زمانت پر رہا کر دے گا بہرحال اب سترہ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ فیلال شعباز شریف صاحب باہر ہیں اب وہ باہر نکل کے جتنا بول سکیں گے جتنا چیخ سکیں گے وہ چیخیں گے لیکن لاہور ہائی کورٹ ان چیخوں کو نہیں سنے گی لاہور ہائی کورٹ اپنے اگلی پیشی پہ انہیں ان کی زمانت میں مزید توسی کر دے گی لیکن لاہور ہائی کورٹ اس وقت بھی ان سے یہ نہیں پوچھے گی کہ تم جیسے بے اتبار شخص کی جو وعدے کا نہیں جو اپنے الفاظ کا نہیں ہوتا اس کی بات پہ کیسے یقین کر لیا جائے لاہور ہائی کورٹ اگلی پیشی میں بھی یہ نہیں پوچھے گی کہ شعباز شریف تمہارا بھائی کدھر ہے جس کی تم نے زمانت دیتی وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آرہا اور اگر پاکستان واپس نہیں آرہا تو اس کا جو علاج ہوا ہے وہاں پہ اس کی رپورٹس کیا ہو رہی ہیں ویسے میں بتاتا چلوں آج کل اس باتے بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نواز شریف کی جالی رپورٹیں جالی میڈیکل رپورٹ جمع کر رہا کے اسے عدالت سے رہا کروایا گیا تو بھائی یہ تو پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اسے تو آپ روک نہیں سکتے بہرحال کل جسٹس فائز سکا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑ سا ٹرن لے اگر کل جسٹس فائز سکا کیس نے ٹرن لیا تو شاید میں اسے کل آپ سے ڈسکس کرلوں لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ جسٹس فائز سکا کیس بھی اتنی جلدی ختم ہوگا کیونکہ جج برادری اپنے جج بھائی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی لاہور ہائی کورٹ تھوڑے سی منفرد ہے کہ وہ صرف شریف فیملی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ سپریم کورٹ اپنی جج برادری کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور آخر میں میں پھر کہوں گا کہ سے نو ٹو لاہور ہائی کورٹ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کیا تو آپ کا بہت شکریہ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائی میر بانی اسے سبسکرائب کریں تاکہ میر اور آپ کا رابطہ رہ سکے اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کولم میں لکھیں آپ کا سوال شاہستہ ہونا چاہیے میں اس کا جواب آپ کو حتل مقدور کوشش کروں گا کہ بروقت دے سکوں اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات